بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل کبھی تجھے آسمان سے مشکت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فل فور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چار مرتبہ کس کس موقع پر جبرائیل نے ارز کیا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرصِ الہی کے نیچے تھا مجھے حکمِ الہی ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور دوسری بار جب حضرت اسماعیل کی گردن اتر پر چوری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چوری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چوری کو الٹا دو چنانچہ میں چوری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں گرائیا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کی کوئے کی تہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے زمین پر پہنچوں اور کوئے سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر باعرام بٹھا دوں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراں زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے فرمایا تھا اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد پاک ہے اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعاوں کی اہمیت اور ان کے فوایت کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں ہے اور دعاوں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ دعائیں عبادت کا مغز ہیں ایک اور جگہ فرمایا کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہوتا ہے حضرت دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو بنتا یہ دعا سات مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دیں گے وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توقلت وہو رب العرش العظیم ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے اور اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے اسی پر بھروسہ قائم کر لیا اور وہ بھاری عرش کا مالک ہے اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح و شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پنچائے گی اور وہ دعا یہ بسم اللہ اللہ زی لا یدر مآسمی شیعن فی الارض و لا فی السما و هو السمیع العلیم مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں